اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے محفل کے تمام منتظمین بالخصوص میرے پیچھے ہی تشریف فرما محمد زفر صاحب جن سے آج ملاقات ہوئی ان کے بھائیوں سے ان کے گھر والوں سے سب بڑے ہی پیار والے ہیں محبت والے ہیں اور انہوں نے یہ محفل محفل ملاد مصطفیٰ بھی ہے اور اس آل سب آپ کی نیت سے بھی سجائی ہے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے تمام میں ایک مقاصد کو پورا فرمائے آپ کی بھی ہمت کو سلام ہے کہ آپ بڑی دیر سے اس خوبصورت محفل کو اپنی موجودگی سے اور اپنے ذوق سے اور اپنی محبت سے چار چاند لگائے ہوئے ہیں رات کے اس پہر بھی آپ کا ذوق نہیں ٹھوٹا بندے آئے اپنا کام کر کے جو ان کی ڈیوٹی ہے کوئی نات پڑھ کے چلا گیا کوئی خطاب کر کے چلا گیا لیکن آپ ابھی بھی وہیں بیٹھے ہیں اور محبت کے ساتھ حضور کا ذکر سن رہے ہیں میں آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں دعا گوں اللہ آپ کو اسی طرح حضور کے قدمین میں بیٹھنا نصیب فرمائے کہ آپ بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں اور بیٹھ کے گمبد خزرہ کو تکتے رہیں اللہم آمین تحجد کی گھڑیاں ہیں پشلا پہر ہے شاواز ساؤنڈ یہ محفل اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے پوری دنیا میں دکھا رہا ہے یہ دکھائیں ہمیں دکھائیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ جن کی محفل میں بیٹھے ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ رب بھی دیکھ رہا ہے اور مدینے میں تشریف فرما رب کا محبوب بھی دیکھ رہا ہے اور آقا چونکہ با اختیار آقا ہیں ابھی آپ نے صاحب زیادہ حسان عصیب الرحمن صاحب کا خطاب سنا با اختیار آقا ہیں آقا کے اختیار میں سب کچھ ہے یہاں سٹیج بھرا پڑا ہے بڑے معززین بیٹھے ہیں لیکن وقت بہت ہو گیا کسی کا نام پوچھوں گا مائک میں بیان کروں گا شاید اس کا دل خوش ہو جائے کہ احمد رضا صاحب نے ہمارا بھی نام مائک پہ لیا لیکن یاد رکھو کہ اس سے بھی بڑی بات جو آپ کے گوشت گزار کرنے لگا ہوں میرے حضور علیہ السلام کے فرمان پاک کے مطابق آقا علیہ السلام کا اختیار دیکھئے کہ جب ان کی محفل میں کوئی آ جاتا ہے اور حضور پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کا نام بھی جانتا ہوں اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں اس لیے بس یہ ذن میں رکھا کریں کہ آقا کی محفل میں آ گئے ہیں اور کوئی جانے یا نہ جانے کوئی نادخان آئے کوئی نقیب آئے کوئی خطیب آئے آپ کو کوئی پہچانے یا نہ پہچانے حضور جانتے ہیں حضور پہچانتے ہیں بس یہ ذن میں رکھئے گا کامران فاروق صاحب اپنی محبتیں پیش کر رہے تھے اور اس وقت پہ انہوں نے آپ کو آپ کے جذبات کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے گرمایا ہے اللہ تعالی ان کے والدہ اور ان کے بہنوں کو بھی صحتیابی عطاب فرمائے میرے والد صاحب کو بھی اللہ صحت والی لمبی زندگی عطاب فرمائے جن جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ ان جنتوں کو اور جنتوں کے دروازوں کو آپ کے سروں پہ اسی طرح قائم و دائم رکھے بھائی زیغم تاریس صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اس پوری انتظامیہ کا زفر بھائی اور ان کے پوری فیملی کام جی جی میں نے پہلے ارس کیا یہ اس سالے سواب کی محفظ ہے ان کے والدے گرامی جی ان کے والدے گرامی ہیں محمد اشتیاق مرہوم صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے محبت زوکر شوق کے ساتھ ایک دفعہ حدیعہ درود و سلام پیش کریں میں حاضر ایک آغاز کرتا ہوں پڑھئے صلی اللہ علیہ کے یا اب چونکہ مجھے نام پتہ چل گیا ہے محمد اشتیاق مرہوم مغفور اللہ کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کے عالمِ عرواہ میں وہ عالمِ عرواہ یا عالمِ دنیا ہم دعا کر رہے ہیں وہ عاشق رسول تھا وہ بزرگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا تھا میں اللہ کی رحمت پہ غالب گمان رکھ کے یقین رکھ کے ان کو یہ جو کلام کے مصرے ہیں یہ ڈیڈیکیٹ کرنے لگا ہوں خاری صاحب یا ان کی نظر کر رہا ہوں کسی کو شک ہو تو وہ ہاتھ نیچے رکھ سکتا ہے لیکن یہ شیر اگر حاضی صاحب مرہوم مغفور کے لیے پڑھنے میں کسی کا دل راضی ہو جائے وہ متفق ہو جائے کہ احمد رضا آپ نے صحیح کہا جی صاحب کے لیے تو پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے اس بات کی تعید کرنا کہ زمین میں لی نہیں ہوتی زمین میں لی نہیں ہوتا ہر محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا نانا محمد کے غلاموں کا بولو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا بولو محمد کے غلاموں کا جو نام مصطفی چھو میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفی چھو میں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا ہر محمد کے غلاموں کا بہن لے پیار جو ان کا اگر وہ بندہ خبر میں بھی چلا جائے پہنے پیار جو سنچا بدن مینا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا وفن مینا نہیں ہوتا نانا محمد کے غلاموں کا وفن مینا نہیں ہوتا جو نام مصطفی چھو میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفی چھو میں چھو نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہنے پیار جو سنچا بدن مینا نہیں ہوتا پہنے پیار جو سنچا بدن مینا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا جو نام مصطفی چھو میں پہنے پیار جو سنچا محمد کے غلاموں کا جو نام مصطفی چھو میں آنکھیں نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں بالو نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں بالو یاد رکھو جو نیک ماں باپ ہوتے ہیں جہاں وہ یہ وسیعت کرتے ہیں یہ دکان تمہاری یہ بنگلہ تمہارا یہ مکان تمہارا یہ کوٹھی تمہاری یہ پیٹرول پم تمہارا یہ کارخانہ تمہارا یہ حصہ بہنوں کا یہ بیچوں کا جہاں وہ وسیعت یہ کرتے ہیں وہ وسیعت یہ بھی کر کے جاتے ہیں بچوں کو کہ نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے میرے بچوں نبی کا دامن رحمت نہ چھوڑو اے میرے بچوں کیونکہ رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چند میلہ نہیں ہوتا تگے جب تک یہ راتوں میں چند میلہ نہیں ہوتا یا رحمت منہ سب نے ہے دائیں ہاتھ اٹھا کے اس بات کا اقرار تو کرونا آج تم حاجی صاحب کے لیے کہہ رہے ہو کل انشاءاللہ کوئی تمہارے لیے بھی یہ بات کہے گا ہاتھ اٹھا کے کہو محمد کے غلاموں کا افر میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا افر میلہ نہیں ہوتا نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان میں نہیں ہوتی دہن میں لہ نہیں ہوتا زبان میں نہیں ہوتی دہن میں لہ نہیں ہوتا بولو محمد کے علاموں کا گفن میلہ نہیں ہوتا فدایہ نے صحابہ کا گفن میلہ نہیں ہوتا فدایہ نے پنجتن کا گفن میلہ نہیں ہوتا ہوتا رات کے ڈھائی بجے میں آپ سے کیا پوچھوں کہ تھکے تو نہیں ہیں کیا پوچھوں میں خود پسفر کر کے آیا ہوں لاہور سے آیا ہوں میں آپ کو کیا پوچھوں جو ماشاءاللہ پشلے چار پانچ گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں لیکن حضور کے دیوانے ایسے ہیں اگر بشری تقاضے میں تھک بھی جائیں تو اپنے چہرے کو ایسا ترو تازہ رکھتے ہیں مسکراتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے آقا کی بات ہو رہی ہے آقا کا ذکر ہو رہا ہے مجھے بھائی زفر نے کہا ان کا بھی چہرہ دیکھیں مسکراتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات کہنی ہے آج وہ بات کیا ہے کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے خوبے ہیں یہ جو بارے نیارے خوبے ہیں خوبے ہیں یہ جو مارے نیارے خوبے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں ہوئے ہیں یا نبی سب کرم گا تمہارا یہ جبارے ہوئے ہیں ہوئے ہیں یا نبی سب کرم گا تمہارا یہ جبارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا وہ ہاتھ نیچے رکھ سکتا ہے کہ جس کے پاس پانچ انگلیاں نہیں ہیں پہ جس کو اللہ نے پانچ انگلیوں کی نعمت سے نوازا ہے وہ تو ہاتھ اٹھا کے کہے گا کہ پنجتن کے وسیلے سے مانگا مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا ان کی دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا آگا فاطمہ کے وسیلے سے مانگا آگا فاطمہ کے وسیلے سے مانگا آگا سیدہ کے وسیلے سے مانگا آگا فاطمہ کے نسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے ایک دو تین چار پانچے سات دن بعد نہیں ہفتے بعد نہیں مہینے بعد نہیں چھ مہینے بعد یا سال بعد نہیں مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں ہوئے ہیں اب کمی کا تسبت کیسا جب سمگتے تمہارے ہوئے ہیں چاہتے ہو اگر نے نامی چاہتے ہو اگر نے نامی آج ہم کہتے ہیں جلدی سے مشہور ہو جائیں جلدی سے ٹک ٹاک پہ ویڈیو لگائیں اور ہمارا نام ہی نام ہو جائے ایسا ہی ہے کیمرے والے بھائی بھی مسکر آ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں رات و رات مشہور ہو جائیں دعا کیا کرو کہ اللہ شہرت کی بجائے عزت ولی عزت ولی نام عطا فرمائے عزت ولی زندگی عطا فرمائے مشہور تو بہت سارے لوگ ہوتے لیکن معزز نہیں ہوتے اور اگر چاہتے ہو نیک نامی ہو نیک نامی کا اُلٹ کیا ہوتا ہے ہاں جی کیا ہوتا ہے بولیں اُلچی کیا ہوتا ہے بدنامی بدنامی قبول ہے یا نیک نامی نیک نامی تو بس ہاتھ وہی بندہ اُٹھا کے میری بات کی تعید کرے گا جس کے دل پہ جا کے بات لگے دل پہ کہ چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرہ کی کر لو گنامی گنامی آل زہرہ کی کر لو گنامی گنامی آل زہرہ کی کر لو گنامی گنامی آل زہرہ کی کر لو گنامی مجھ پہ نیازی کتنا کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجبتن کا گدا جب سے تیرے بھرانے کا میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرہ کی کر لو گنامی گنامی ان کی نسبت سے زہرہ نیازی پرسکوں غم کے مارے ہوئے گئے ہوئے گئے یا نبی سب کرم گئے تمہارا آل زہرہ یہ جوارے نیازی ہمیں ہیں مجھے دوارا پتا ہے کون جب اللہ اچھا ہمارے جیغم اتاری صاحب کی طرف سے فرمائش ہے بڑے شرمیلے سے بھائی ہیں آگے بھی کم آتے ہیں لیکن فرمائش انہوں نے کی ہے اللہ ان کو سلامت رکھے اس وقت لوگ توافق آبا کر رہے ہوں گے اور کچھ ہی کچھ ہی گھنٹوں میں منہ میں رونقے لگنے والی ہیں لوگ منہ کی طرف جائیں گے اپنے خیموں میں اپنے بستر بچھائیں گے وہاں بیٹھیں گے سکون کریں گے منہ کی راتیں گزاریں گے پھر پھر یوم العرفہ آئے گا حج کا دن آئے گا وہاں سے لوگ مزدلفہ جائیں گے رات ساری کچھے میدان پہ گزاریں گے وہاں سے کنکر اکٹھے کریں گے وہ کنکریاں اگلے دن جا کے اوہ شیطان کو ماریں گے اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی جائے گی حلق کرایا جائے گا گنجے ہو جائیں گے توافع زیارت کے لیے جائیں گے پھر کعبت اللہ کا تواف ہوگا اللہ اکبر اور جب بندہ کعبت اللہ کے سامنے پہنچے گا تو کیا کہے گا کہ حاضر ہے تیرے دربار میں غم اللہ کا کرم اللہ کا کرم اللہ کا کرم دیتی یہ صدا یہ چشمیں اللہ کا کرم اللہ کا کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کا کرم اللہ کا کرم ہر سال طلب فرمان مجھ کو جو بندہ زندگی میں ایک بار اللہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہے ایک بار ایک بار وہ ہاتھ نیچے رکھ سکتا ہے لیکن جو کہتا ہے کہ مولا ایک بار نہیں بار بار وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے تاکہ میں بھی زیارت کرلوں کس کس کی چاہت ہے کہ ہر سال طلب فرمان مجھ کو ہر سال طلب فرمان مجھ کو ہر سال وہ شہد دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرمان مجھ کو ہر سال طلب فرمان مجھ کو ہر سال وہ شہد دکھا مجھ کو ہر سال وہ شہد دکھا مجھ کو اب اللہ کرے جو بندہ مل کے کہے اس کے حق میں دعا قبول ہو جائے کہ ہر سال کروں میں تواف عرم ہر سال کروں میں تواف عرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم عزیر ہے تیرے دربار میں ہم عزیر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میری عزیر ہے تیرے گھر آئے تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھیں عزیر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم ایک خواب سنا ایک خواب سنا ایک خواب سنا دنیا کا کوئی شہر ہو کوئی ملک ہو بندہ کبھی بھی وہاں سے آ کے یہ نہیں کہتا تو یار میں نے تو لگ رہا سی میں خواب ہی بیک رہا سا میں خواب ہی بیک رہا سا میں نے لگ رہا ہے خواب ہی سی صرف واحد ایک مدینہ ہے آئے 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 جب بندہ وہاں سے ہو کے آتا ہے تو کیا کہتا ہے ایک خواب سنا پر نور فضا ایک خواب سنا پر نور فضا آقاد مغلاء جنر شمع اللہ آقاد مغلاء ایک اکش مغلاء آقاد مغلاء جنر شمع اللہ قدیان پرشتے قدی جان پرشتے ساڑے ازلوں جڑ گئے آقاد مغلاء ساڑے ازلوں جڑ گئے ساڑے ازلوں جڑ گئے میں کیوں کما کدا رشتہ ہے کدا نہیں سارے ازلوں جڑ گئے دعا ہتھا نو بلند کر کے ساڑے ازلوں جڑ گئے آقاد مغلاء ساڑے ازلوں جڑ گئے ساڑے ازلوں جڑ گئے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا خلقانل چمدہ جاما ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی یا نبی یا نبی یا رسول میری دعا ہے جو توجہ ادھر ادھر لکھے بغیر گمت خضرہ کا تصور کرے اور حضور کے قدمین کا تصور کر کے اونچی آواز سے ایک دفعہ کہہ دے اللہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک مدینہ کی زیارت نہ نصیب ہو جائے دونوں ہاتھ اٹھا کے یا نبی یا نبی یا نبی سلام علیکہ یا رسول لئی دعا یا نبی یا رسول سلام علیکہ رب لے گیا میں نور چند شہر مدینے ایک زانجی لایا میں اٹھ کے سینے ایک زانجی لایا میں اٹھ کے سینے کدھی پیوا زمزم کدھی پڑا نمازا میری پونچ جتوں تک میں نے آنے آزایا رب نے پلوچ سنیا میرے دل دیا سب دعا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا یا نبی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اب تو بس ایک ہی تھنگا دیکھو میرے مولا ہی اب تو بس ایک ہی دن ہے میں نوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سند لو مدینے آقا سند لو مدینے آقا سند لو مدینے آقا کرو میرے پانیاں ڈاڑا ہاں غریب آقا کھول میرے ذر نہیں اٹھ کے میں کیوے آوا نال میرے پڑ نہیں اسانی سے دیرا تیفو بڑی دور لا لیا سند لو مدینے آقا سند لو آقا کرو میرے پانیاں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو سارے بولونا مدینہ اب تو بس ایک ہی دن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے وہ بس دے دے یہ تو وہ نابینہ کہہ رہا ہے جس نے یہ نات لکھی ہے اور کوئی آنکھ والا اگر وہاں جائے تو وہاں جا کے سیلفیاں نہ بنایا کرو وہاں جا کے وقت ضائع مت کیا کرو یہ دعا کر کے پاکستان سے جایا کرو کہ اللہ آپ کو دل کی آنکھیں دے دے میرے مولا میری آنکھوں میں بس آرت دے دے تاکہ اس وار میں جی پھر کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دل ہے میں کشو آؤ 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 مدینے چلے آمدین جس نے دو ہزار چوبیس میں جانا ہے وہ خموش رہے جس نے دو ہزار تئیس ختم ہونے سے پہلے مدینے جانے کی نیت کر رکھی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے اسی مدینے چلے سکرن جو علم سب چھٹتے ہیں ہسنین کے صدقیں بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے پر لو تیاریاں جس نے مدینے چلے پر لو تیاریاں پیڑا محمد والا ایندہ پہ اتا پیڑا زمزم میں پیوا زمزم میں پیوا اوٹھے میں مراں پہ جیوا صدقہ نوا سے آدھا صدقہ نوا سے آدھا سن میری احزادیاں جس نے مدینے جانا پر لو تیاریاں مدینے چلے چشم ساقی ایک آن سر سے پینے چلے یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتن خالی ہے سب جاں بھر جائیں گے تاج دارے گھرم ہو نگاہِ کرم تاج دارے گھرم ہو نگاہِ کرم ہم بریبوں کے دن بھی سبر جائے گے تاج دارے حرم آخر میں مجھے آئی زفر نے فرمائش کی ہے مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری علی والا میں وہی پڑھا ہوں میں وہی پڑھا ہوں ہمارے شہباز ساؤنڈ والوں کی طرف سے بھی یہی فرمائش ہے یہ کس کس کی یہ کلام کس کس کی جان ہے ابھی جب شروع کروں گا تو آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے بتا دیں گے ہاں جانم فدا ہے دری یا علی 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 جانم فدا ہے دری یا علی 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 جانم فدا ہے دری یا علی 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 ہے محمد میری جہاں حسین علی میرے جینے کا واحد کرینا علی دین اسلام کا گے نگینہ علی حق کی منزل کا ایسا گے زینہ علی دشت میں ابر کا پیارا کترہ enterprise علی میرا پرشد بھی آقا بھی مولا میرا پرشد بھی آقا بھی مولا علی علی مولانی زفر بھائی آپ نے اپنے حسن میں آئے ہوئے میں مانوں کے چہرے دیکھنے جڑا بندہ حجے تک نہیں بول سکیا مولانی دی محبت لازمی حتہ نو بلند کر کے بولے گا ہر سو صدا ہے دری یادی علی 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 جانم فدا ہے دری یادی علی علی جانم فدا ہے دری یادی علی علی جانم فدا ہے دری یادی علی علی کے نام اس دل کو سکون ملتا ہے علی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے میں اس علی کو مانتا ہوں سن لو لوگو کہ جس علی کا محمد سے خود ملتا ہے جانم فیدہ ہے دری دری آدھی علی علی جانم فیدہ ہے کوئی نام آدھی علی تاپیلی ہے اور تیرے نام آدھی سن لوگ پڑھتا نہیں تیرے نام آدھی سن لوگ کٹتا نہیں ساری دنیا آدھی کو چھوڑ دے علی کا چاہتا کچھ نہیں علی جیسے چھوڑ دے اس کارا کا کچھ نہیں یہ پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے کہ علی کے دیوانے کیسے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں جانم فیدہ ہے دری آدھی علی 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 جانم فیدہ ہے دری آدھی علی علی کیونکہ یہ سب کچھ جو ہمارے بھائی زفر بہن کے بھائیوں پہ کرم ہیں یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں کیوں جی ایسا ہی ہے آپ نے کیوں کہا کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا کیونکہ نبی پاک کا بھی کرم اس پہ ہوتا ہے اور اللہ پاک کا بھی کرم اس پہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں شامل ہوتی ہیں تو میں یہ آخری بات کہا کہ پورا اندازیوں کی طرف بڑھوں گا جس کو میری بات پسند آئے وہ اپنے ساتھ اپنے گھر تک لے کے جائے جس کو نہ پسند آئے وہ محفل سے اٹھ کے چلا جائے مجھے کوئی اس کی ٹینشن نہیں لیکن جنہوں گل پسند آئے وہ میرنال مل کے کہے گا کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا گئے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاوں کا سیدہ ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاوں کا سیدھا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا گئے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاوں کا سیدھا ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاوں کا سیدھا ہے ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے سب کچھ یہ میرے ماں کی دعاوں کا سیدھا ہے سب کچھ یہ میرے ماں کی دعاوں کا سیدھا ہے او میری ماں او پیاری ماں ماں مرے تے بے کئی مک دے تے باپ مرے گھر دیلا شانہ مرنا بیر کسے دے نئی پہ اجڑ جانا جے میلا مرنا بیر کسے دے کہ پائی پائیاں دے تردی ہون دے پائی پائیاں دے تردی ہون دے پائی پینا دیاں باپ جے سردہ تاز محمد اے ماماں تھنڈیاں چھاباں ماں مرے سر ننگا ہوندہ ماں مرے سر ننگا ہوندہ تے باپ مرے کند کھا دی ماں پہ اوباد محمد بکشا وہ کون کرے رکھیں گا دی ایک واری میرنال مل کے کہہ دے ہو میری حاضر مکمل دنیا میں مجھے چوچی ملا چتنا مدہ ہے یوں کہا کریں کہ سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاوں کا صلاح ہے سب کچھ یہ میرے ماں باپ کی دعاوں کا صلاح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میٹھر پیارے اسلام ایو الحمدللہ ہماری خوش بسمتی کہ احمد رضا بھائی دور سے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ انکانہ کبول فرمائے ہیں پندرہ کندو لیمان شریف کی قرآندازی ہونی ہے وہ انشاءاللہ احمد رضا بھائی کے ہاتھوں ہی کروائیں گے انشاءاللہ قرآندازی ہونی ہے دیکھیں آج کی رات نقیب محفل نے بھی کوشش کی کہ وہ ساروں کی فرمائشیں پڑھے میں نے تو بانی محفل کی زیادہ فرمائشیں پڑھی ہیں لیکن ایک بچے نے مجھے یہ رکا پکڑایا تھا ایک لائن اس کے لئے پڑھ دو یہ کس نے پکڑایا مجھے کیا نام کیا نام ہے آپ کا بیٹا محمد محمد حارس کے لئے میں یہ پڑھ دیتا ہوں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یا عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ تو سیف و سنائیں شگ ادرار میں غل عزب و غلوان عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ تو سیف و سنائیں شگ ادرار میں غل عزب و غربان یہ تو عشقوں نے اپنی بات کی نا اب حضور کی بات سن لو ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لکبی عاشبیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گناہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولونا عطاری رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولونا بولونا